سانشائن ڈیویلپمنٹ آرگنائزیشن ریجسٹرٹ زلہ بہاول نگر کی ٹیم نے پاک پتن سٹی اور اس کے گردوں نواب میں ماذور افراد کی بہالی کے لیے تین روزہ کیمپ کا انعقاد کیا اس کیمپ میں متدد ماذور افراد نے اپنی ریجسٹریشن کروائی اور ان کو ہاتھ اور ٹانگیں مسنوئی آزا لگائے گئے اس سلسلہ میں پاک پتن سٹی میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں پاک پتن ریجسٹرٹ کی متدد سماجی شخصیات نے شرکت کی اور تنظیم کے عہد داران کو زبردست خراجے تحسین پیش کیا پاکستان سوشل ایسوسییشن کے سیکٹری جنرل حکیم لطف اللہ نے تنظیم کے عہد داران کو اپریشیٹ کرنے کے لیے عبدستار ایدی میڈلز بھی تقسیم کیے اس موقع پر پاکستان سوشل ایسوسییشن کے متدد عہد داروں اور ڈسٹرک سوشل ڈپارٹمنٹ کے افیسرز اور متدد سماجی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان سوشل ایسوسییشن کے سیکٹری جنرل حکیم لطف اللہ نے ٹیم کے عہد داران اراکین اور ان کی تمام گورننگ بارڈی کا شکریہ بھی ادا کیا معذور افراد کو مسلوحی اضاء لگا کر معاشرے کا کارامت شایدی بنانا یہ بہت بڑا نیک عمل ہے اور انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے سنشائن ویلفر سوسائٹی اس میں اپنا بھرپور کے ادا کر رہی ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سنشائن